چھٹی کے روز بھی باغوں کے شہر کی فضا زہر علوت سموک کے اعتبار سے لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر پراجمان شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس 310 سکچا پہنچا برکی روٹ کے علاقے کا ائر کوالٹی انڈیکس 593 ریکارڈ ڈی اچھے کے علاقے کا ائر کوالٹی انڈیکس 451 ٹوکر نیاز بک کے علاقے کا ائر کوالٹی انڈیکس 328 صبح کے اوقات میں شہر میں سموک کی اعتبار سے 409 ریکارڈ شہر لاہور کا موسم بہتری کی طرف گامزن صبح سویرے ہوا میں خون کی شہر کا موسم خوشگوار محسوس کیا جانے لگا کم سے کم ٹمپریچر 20 ڈگری زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 31 ڈگری تک جانے کا امکان میکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی بارش کے کوئی امکانات نہیں مصنوعی بارش برسانے والی کمپنی کے ممبر ڈکٹر منور سابر کا مصنوعی بارش برسانے کا مطالبہ کہتے ہیں مصنوعی بارش برسا کر سموک کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے سموک سے انسان ہی نہیں نباتات بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں پنجاب کے ہر شہر میں مصنوعی بارش کرائے جانے شاہیے مصنوعی بارشوں سے ڈینگی پر بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے ریالٹی میں دیکھیں تو موسم اب تباہ ہو رہے ہیں اب مصنوعی بارش سے کے مطلق جو روایتی ہماری بیوروکریسی ہوتی ہے وہ اس کو چونکہ اتنا انٹیک اس کو پہ کام نہیں کرتے اگر آپ اکٹوبر کے انڈ پہ ایک دن بارش کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا ایک تو آپ کی سردی آئے گی دوسرا جو کڑوڑو روپے آپ کو ڈینگی پر لگانے پڑ رہے ہیں اور آپ کی ڈینگی سے جو لوگ مر رہے ہیں اور بیمار ہو رہے ہیں اس سے آپ کو بچت ہوگی پہلے صرف انسان متاثر ہوتے تھے اب آپ کے درختوں کے پتے بھی ڈیڈ ہوتے ہیں تیبی ماہرین کی تعلیمی دارے بند کرنے اور پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کرائے بولے آلودی کی شرعہ 150 سے اوپر ہو تو مزرے صحت کراتی جاتی ہے شرعہ 200 سے اوپر ہو تو جوگنگ اور تیز چلنا بند کر دیا جائے سموک 300 سے اوپر ہو تو شہری گھروں سے غیر ضروری نہ نکلیں سموک کی شرعہ 400 سے اوپر ہو تو اس کا مطلب ہیلتھ ایمیزنسی ہے تنگرست افراد بھی چھوٹی موٹی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں شہریوں کے لیے روگ ایپا کے شانف سے شہر میں بڑتی سموک اور آلودگی کے پیش نظر لیبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پر سائیکل ریلی کا نقاد ہوا ریلی میں ہر عمر کے شہریوں نے برچر کا حصہ لیا ریلی کے شرقہ کا سموک کے خاتمی کے لیے عظم کا اظہار پولیو کے محولیاتی نمونے ختم کرنے کے لیے قابل عمل اور پائیدار پلان طلب وزیراعلا مریم نواز کی پنجاب کے تمام انٹیو پوائنٹس پر مولسر ویکسینیشن کرنے کی ہدایت پنجاب میں موبائل اور مائگرنٹ پاپولیشن کی ٹریکنگ اور ریجسٹریشن کا فیصلہ مریم نواز کی ویکسینیشن مہم کے دورہ میسنگ چلٹرن کا مستند ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت اتوار کو بھی گناہ فروش ڈیوڈی پر انتظامیاں نے چپ سارد لی منڈھیوں میں سبزیوں کی قیمت میں خودساختہ اضافہ ٹیماتر اکسو چالیس پیاز اکسو پچاس آلو نوے لیسن سات سو روپے فی کلو میں فروغ ادرک نو سو بند گوبی اور بند گوبی اکسو چالیس پالک اور ساغ ساٹھ روپے کلو میں دستیاب ورائلہ گوشت پانسو پچانوے روپے کلو پر مستحقم انڈے ایک روپے درجن کے بعد تین سو چار روپے فی درجن ہو گئے ڈیپٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت پرائیس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس منعقد پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کو ہر اس چیک پوائنٹ کی تصویر اپلوڈ کرنے کے اداعات سید موسیٰ رضا بولے پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ خود فیلڈ میں موجود ہوں کوئی نمائندہ قابل قبول نہیں ہر مجسٹریٹ خود چالان کرے گا ڈیپٹی کمیشنر کا روٹی مقردہ نرخوص سے زائد قیمت پر پروخت کرنے پر اظہار برہمی زائد قیمت وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم دیا سیجو لاہور اماراتر کا بغیر لائسنس موٹسائیکل سواروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا حکم بولی ڈرائیونگ لائسنس کے طریقے کار اور حصول کو انتہائی آسان بنا دیا گیا ہے بغیر لائسنس موٹسائیکل سوار کو بھاری جھرمانا اور موٹسائیکل بند کی جائے گی اب لائسنس بنوانے کے بعد ہی موٹسائیکل واپس کی جائے گی سی سی پیو لاہور بلال صدیق کمیانا کی زیر صدارت اجلاس نامزد نامعلوم ملزمان اور زیر تفتیش مقدمات کی بروقت تکمیل پر پیش رفت کا جائزہ لیا بلال صدیق کمیانا بولے سی پیو اپنے تفتیشی آفیسز کی کارکردی کا باقائدگی سے جائزہ لیں ایک ماہ سے پرانا نامزد تین ماہ سے پرانا نامعلوم مقدمہ زیر التوان نہ رہے فرائز کے انجام دہی میں کسی سفارش کو قبول نہ کیا جائے آئی جی پنجا پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے پرازم پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے علاج کے لیے سولہ لاکھ روپے سے زائد رقم جاری کونسٹیبل فہیم احمد کو اہلیہ کے علاج کے لیے پانچ لاکھ راولپنڈی پولیس کے ڈی ای او محمد احسن کو علاج کے لیے پانچ لاکھ ملتان کے کونسٹیبل مشکور احمد کو علاج کے لیے ایک لاکھ روپے دیئے گئے ڈاکٹر عثمان انوے بولے آر پی اوز ڈی پی اوز اور فورس کی ہلتھ ویل پیر کے لیے کردار ادا کرے پنجاب حکومت کی بے رہم پولیسی سینکرو پولیس ملازمین کے چولے ٹھنڈے پڑ گئے دلانے سروس وفات پانے والے ملازمین کے بچوں کو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا چوبیس جولائی سے فیملی کلیم پر بھرتی ہونے والے ملازمین کے بچوں کو نوکری سے نکال دیا گیا آج یہ اوفیس کا تمام ظلے یونٹس اوفیسز کو بھرتی کیے گئے ملازمین کے حکامات منسوخ کر کے ریپورٹ بھیجوانے کا حکم جنرل ہسپتال انتظامیہ کا غیر حاضر ملازمین کے خلاف شکنجہ ساتھ ڈیوٹی سے مسلسل غیر حاضری پر چار ملازمین برطرف ہسپتال انتظامیہ کے مطابق گریڈ ایک تا دو تک کے چار ملازمین کو ملازمت سے فارغ کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے کے آدل ملازمین اپنا قبلہ درست کر لی مریضوں کی بہتر دیکھ بھال کے لیے ڈسپلن پر سمجھوتا نہیں ہوگا محکمہ وائل لائف کی لاہور سمیت سبہ بھر میں کاروائیاں جاری ہیں مختلف مقامات سے سینکھوں تحفظ شدہ جنگلی پرندی برامت تیرہ ملزمان گرفتار دو لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ لاہور ریجن سے مرغابی، بٹیر، کھرغوش اور جنگلی کبوتر کی آٹھ چکاری بھی گرفتار محکمہ وائل لائف کی لاہور سمیت سبہ بھر میں کاروائیاں جاری ہیں مختلف مقامات سے سینکھوں تحفظ شدہ جنگلی پرندی برامت تیرہ ملزمان گرفتار دو لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ لاہور ریجن سے مرغابی، بٹیر، کھرغوش اور جنگلی کبوتر کی آٹھ چکاری بھی گرفتار اور یو سی پی میں ٹیک فور ٹومورو کے عنوان سے تین روزہ ایون اختتام پذیر تیسرے روز طلبہ کو ٹکنالوجی کے عملی تجربات کے ذریعے آگاہی اور ٹریلنگ فراہم کی گئے جدید اقاضوں سے ہم آہنگ کرنے پر طلبہ شرکہ اور مہمانوں نے یو سی پی کی کاوشوں کو خوب سراہا تقریب کے اختتام پر مہمانی گرامی اور شرکہ کو شیلز اور سیٹیفیکیٹ سے نوازا گیا موسیقی